جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آج پہلے بھی ریکویسٹ کرتے رہے کہ نو بجے ہماری ملاقات کروائی جائے کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا تو لہٰذا جتنا لیٹ ہوتا اتنا ہی ہمارے لیے نقصان تھا اور وہی ہوا کہ آج لیٹ جو ہے خان صاحب کے پاور آفتار نہیں سائن کیے گئے وہاں پر صورتحال تھوڑی سی بتا دوں کہ ساڑھے بارہ بجے مجھے ملاقات کے لیے اندر جانے کی اجازت دی گئی اور پولیس کی گاڑی کے اندر لے کر مجھے گئے ایک گھنٹے کے قریب وہاں پر مجھے ایک کمرے کے اندر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ وہ تھوڑی دیر تک آتے ہیں اور آپ کی ملاقات کروا دی جائے پھر آگے لے گئے ہیں وہاں پر ڈپی سپریڈنٹ صاحب کے کمرے میں ان کو بھی لیا گیا ہے اور وہاں پر ملاقات کروایئے ڈیڑھ بجے یہ ہماری ملاقات شروع ہوئی ہے اور تقریباً پونے تین تک یہ ملاقات جاری رہی ہے ایک گھنٹہ اور پنچ تالیس منٹ خان صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ کیا پوزیشن ہے جب سے آپ اریسٹ ہوئے ہیں تو کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے چکی والے کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مجھے اور یہاں پر اوپن واش روم ہے اس کی اوپر واش روم کے اندر کوئی شاور نہیں ہے وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو مکھیوں ہوتی ہیں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں ایسی حالت میں انہوں نے وہاں پر رکھا گیا ہے کھانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے دے مجھے دال رہے ہیں ساگ رہے ہیں وہ ہی ہے کھانا لیکن اس حوالے سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے جو بھی کھانا مرضی ہے وہ دیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں رکھتے ہیں وہ اس سے بھی اگلی کلاس میں رکھتے ہیں تو میں بالکل تیار ہوں مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈی کلاس میں رکھیں لیکن جو مجھے کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ مجھے پتہ ہے آپ میڈیا کی اوپر سب کو بتاؤ کہ میں کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا ساری زندگی جیل میں گزار لوں گا ساری زندگی یہاں پر رہ لوں گا لیکن کبھی بھی غلامی قبول نہیں کروں گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں آج سپیشلی ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جا کر بتانا ہے کہ جو اس وقت جیل کے اندر اسی نوعیت کی اور اس سے زیادہ تکلیفات میں وہاں پر قید کاٹ رہے ہیں جن میں انہوں نے سارے ورکرز کا ذکر کیا پہلے کہ جو ورکرز گرفتار ہیں پھر جو ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر لاہور کے اندر شہریار اجاز چوئی صاحب سانہ ختیجہ اور طیبہ اور مشوانی صاحب اور سارے جتنے نام بھی انہیں علی محمد خان سارے جو گرفتار ہیں شہریار افریدی یاسمین راشتہ ایک ایک بندے کا نام میں مطلب سکپ کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے ایک ایک بندے کا نام دیا کہ ان کو میں آج دوبارہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور غلامی منظور نہیں کر رہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تیسرا اٹیک میرے گھر کے اوپر ہوئے ہے میرے گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں بشرا بی بی ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ نے یعنی کہ لیگل ٹیم نے وہاں پر جا کر بقیدر طور پر جن لوگوں نے دروازے توڑے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور ان کے خلاف کیسز وہاں پر فائل کرنی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ میرے جو گارڈز ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا اور ساتھ میرے جو پرسنس سیکرٹیج وغیرہ تھے علی خان عویس علی نیازی اور ان کو بھی گرفتار کر لیا تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا قصور تھا کوئی کسی طرح سے نہ انہوں نے مضمت کی نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی ریجسٹنس کی نہ انہوں نے کسی طرح سے آگے سے کوئی بندوق یا کوئی چیز چھینی ان کے اوپر ڈکیٹی کا پرچہ کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی کور کومیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی جو بھی ہمارا لائے عمل ہوگا کور کومیٹی کو سارا اختیار میں دیکھا ہوں کور کومیٹی سارا فیصلہ کرے گی اور میری مشاورہ سے کرے گی کوئی ایک بندہ ڈیسیجن نہیں لے گا کور کومیٹی سارے فیصلے پی ٹی آئی کی حوالے سے کرے گی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھے یہاں سے اغواہ کیا گیا ہے یہ نو مائی کی طرح دوبارہ اغواہ تھا جس طرح سے ایک بجے پولیس فورا پنجاب کی وہاں پہنچی ہے نہ ان کے پاس کوئی مجھے ورنٹ دکھائے گیا ہے حالانکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں چلنے کے لئے تیار ہوں اور زبردستی مجھے دبوج کے کپڑا ڈال کے وہ گاڑی کے اندر انہوں نے جا کے مجھے بٹھایا ہے تو یہ ایک اغواہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ سارے بارہ بجے فیصلہ ہوتا ہے اور پولیس کی نہ اجازت ہوتی ہے پولیس کے پاس اسلام آباد پولیس نہ موقع پہ موجود ہوتی ہے پنجاب پولیس آ کر جس طرح سے انہوں نے مجھے وہاں سے اغواہ کیا میرے گھر کے دروازے توڑے گئے تو میں ایسے اغواہ کہوں گا اور لوگ اگر پرامن اتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کا حق ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ڈسینگ دیا گیا اجلت میں اور جیسا ہم نے یک طرفہ کاروائی کی تو پرامن اتجاج ہر شہری کا حق ہے اور میں نے پرامن اتجاج کا ہمیشہ کہا ہے میں اب بھی یہ کہوں گا